اسلام علیکم ناظرین پبلک آئی میں خوش آمدی افغان میڈیا کے مطابق مذاکرات کے لیے دوہہ جانے والے دس رکنی افغان سیاسی وفد میں سابق افغان صدر حامد کرزئی شامل نہیں ہے سیاسی وفد کے قابل سے دوہہ روانگی سے قبل سابق افغان صدر حامد کرزئی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغان سیاسی وفد مکمل طور پر باہتیار ہے جو طالبان سے مذاکرات کر رہا ہے اس حوالے سے افغان حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ فرکین میں مذاکرات کو مزید موثر اور تیز بنانے پر گفتگو ہوگی افغان حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امن چاہتے ہیں توقع ہے کہ مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے یہ تو تھی امن قائم کرنے کیلئے ایک اہم بات لیکن اس کے برقس دوسری جانب اشرف غنی حکومت نے مختلف شہروں کا قبضہ طالبان سے واپس لینے کا دعویٰ کیا ہے افغان میڈیا کے مطابق افغانستان میں افغان طالبان اور فورسز میں جڑپوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے افغانستان کے صوبہ بدخشہ میں فضائی حملے کے دوران دس شہری جانبہاق ہو گئے ہیں افغان طالبان سے لڑائی میں کاپسہ کے ڈپٹی گورنر جانبہاق ہو گئے ہیں افغان فورسز اور طالبان کے درمیان افغانستان کے بیشتر صوبوں میں جڑپیں ہوئی افغان طالبان نے صوبہ جوزان کے شہر شبرغان پر قبضے کا دعویٰ کر دیا ہے طالبان نے بڑے شہروں کو تیل کی سپلائی بھی روک دی ہے افغان فورسز اور طالبان دونوں ہی کی جانب سے اسپین بولدک پر قبضے کے دعویٰ کیے جارہے ہیں جبکہ افغان فورسز نے طالبان سے نمروز اور بامیان کے شہروں کا قبضہ واپس لینے کا بھی دعویٰ کر دیا ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی مزید افغانستان کی خرحبر سے باخبر رہنے کے لیے پبلک آئی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹفکیشن بروقت مل سکے اور اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں افغانستان میں امن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے اس کا جواب کمنٹ باکس میں ضرور دیں